اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو میں نئی ویڈیو لے کے آگے ہوں تو ویڈیو ایسی ویڈیو ہے یہ دیکھیں آپ سائد پر مویل کی سکرین چل رہی ہے جس میں میں یوٹیو پر سرچ کر رہا تھا محک ملک کی ویڈیوز ریکشن دینے کے لیے محک ملک کی ویڈیو دون رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا یار یوٹیو پر نیوز چینل بنا کے بیٹھے ہیں ایسے لوگ جو نیوز چینل بنا سکتے ہیں لیکن کچھ بھی ویڈیو کچھ بھی نیوز بنا دیتے ہیں تو ان کی ویڈیو میں چلانے والا ہوں آپ تھم نیل چیک کریں کہ کیسا تھم نیل ہے اور اس کے اندر ویڈیو دیکھئے کہ آپ کیسی ویڈیو ہے بس دیکھیں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ دوستو پاکستان کی سب سے بڑی ڈانسر مہک ملک جو کے ایک شادی پر لائف پرفارم کرنے کے لیے پندرہ لاکھ تک رقم لیتی ہیں اور پاکستان کی ڈان یہ لائف سٹیل بتا رہا ہے بھائی وہ ویڈیو کہیں جو تھم نیل پر لگی ہوئی تھی آج کس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی ان دو شخصتوں کے بارے میں بتانے ہی جا رہا ہوں اسی لیے ہمارے چینل ان فوکس میں زمان کو اب اسے سبسکر کر دو جی اس کو کر دی ہوگا نا ہمیں کون کرتے ہیں اس کا لائف سٹیل بتا رہا ہے وہ والا ذکر آیا ہی نہیں جو تھم نیل میں تھا چیک کر لیں آپ شاید انڈ پر آ جائے لیکن آئے گا نہیں مجھے پتا ہے آپ کو ہی پتا ہوگا یہ جھوٹا تھم نیل لگا کر لوگوں کو بے حقوب بناتے ہیں کسی کو بھی بدنام کرنے کی ویڈیو بنا دیتے ہیں دیکھتے رہے ہیں آپ پتہ نہیں کیا ہے یہ نیوز چینل بنانا سکتے ہیں بھائی کچھ اچھی نیوز نہیں آؤ دی کوئی اچھی نیوز نہیں لے کے آ سکتے ہیں مشہور تو نہیں ہے مشہور کو دیکھ کر لوگ جلتے ہیں ایسے تھمن لے بنا کے ایسے ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ایک لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک شیمیل یعنی کے خسرہ ہے سب کو پتا ہے کوئی ہی ہوگا جسے نہیں پتا ہے لیکن ڈانس دیکھتے ہیں لوگ اس کا اور اگر بات کر ان کے پاس دولت کی تو ان کے پاس بے تہاشا دولت موجود ہے جو کہ انہوں نے بین ڈانس اور پروگرامز کی بدولت بنائی ہے مہک ملک ایک شہانہ اور آیاشی کی زندگی گزارتی ہے فیمس اثر کرنے کے لئے کسی کو بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں بدنام کر سکتے ہیں کسی کو بھی بہت ساری ویڈیو ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی انہیں سبسکرائب اور لائک چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے یہ کسی کو بدنام کر دیتے ہیں تو دیکھیں آپ نے دوستو یہ تھی ویڈیو کیا ہے یہ ویڈیو فیم اثر کرنے کے لئے اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کے اندر کچھ اور ڈالا ہے نہیں تھامنیل ضروری تھے لگانا اسی کا تھامنیل لگا دیتے کہ محکمالک کا لائف سٹائل فروغ ڈون کون تھا اس کا لائف سٹائل لکھ دیتا نہیں اس نے تھامنیل کیسا لگایا ہے لوگوں کو بے وکوب بنا رہا ہے اور اس کو بدنام کر رہا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ تو ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو خدا حافظ پاکستان زندہ